اسلام ایکم پیارے پیارے ویورز میں آج بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ دلیشیس ڈرنک لے کے آئی ہوں وہ ہے واتر میلن این لیمن کی شکنجی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے تو چلیں ہم جو ہے وہ سٹر بسٹر پیسی بھی کو فالو کرتے ہیں موسیقی ملہ الرحمن الرحیم اسلام ایکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی جٹ پٹا جو ہے وہ ڈرنک لے کے آئی ہوں وہ ہے کہ تربوز کی شکنجی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے تو یہ میں نے تربوز کو کٹ لیا تھا اس طریقے سے یہ میرے پاس تھا اس کے اندر سے بیج نکال کے میں نے چھوٹا چھوٹا جائے وہ اسو میں کٹ لیا ہے تو ابھی میں یہ سارا تربوز جائے وہ اس کے اندر ڈال دوں گے یہ لیمن کے پیس اور یہ تربوز میں نے کٹ کے رکھا تھا اس کو میں ایک سیڈ پر کر دوں گی اور یہ سارا میں اس کے اندر ڈال دوں گے اور اس کو در رکھ کے اس کے اندر میں تھوڑا سا جائے وہ بلیک سالٹ جائے یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹیسٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ میں نے لیمن جوز جائے یہ ڈالنا ہے تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے وہ بلینڈ کر لینا ہے دو سے تین ٹیبل سپون جائے وہ شگر کے بھی ڈال دوں گی اور ایک دفعہ پھر میں اچھے طریقے سے اس کو جائے وہ بلینڈ کر لوں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست جائے وہ ہمارے وارٹر میلن کی شکنجی اور لیمن کی جائے وہ بن کے تیار ہوگی تو چلیں آپ بھی اس کو بنائیں اور روزہ افتار جائے وہ انجوئے کریں تو ہم بھی اس کو اپنے روزہ افتاری میں جائے وہ انجوئے کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیز آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک کریں شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ دیکھنے والے تو میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کومنٹ میں جائے وہ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ وارٹر میلن کی ڈرنک جائے وہ کیسے لگی تو انشاءاللہ پھر نئی ڈش لے کے حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ